نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی سبجی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں جس کے فائدے اتنے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی اسے اپنی ڈائیٹ کا ایک حصہ بنانا جرور پسند کریں گے جی ہاں دوستو اور دوستو یہ سبجی ہے چولائی کی دوستو آپ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ چولائی کی سبجی کیا ہوتی ہے چلیے تھوڑا سا اس کا پریچے دے دیتے ہیں چولائی ہری پتہ دار سبجیوں اور ساگ میں اپنا وشیج محتوی رکھتی ہے بھارت کے سبھی پرانتوں میں چولائی کا پریوگ بھاجی ساگ سبجی یا اناج کے روپ میں کیا جاتا ہے چولائی کا ساگ کھانے میں بہت سوادش لگتا ہے اس کی پتیوں بیجوں اور ڈنٹھل میں پروٹین اور منرلز پرچور ماترہ میں موجود ہوتے ہیں دوستو آئیوروید بھی چولائی کو اوشدی پودا مانتا ہے اور اس کے گنوں کو جانتا ہے اور اس کا اپیوگ کئی ساری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو چولائی کے سبجی ہے اس کے کیا کیا کمال کے لاجوا فائدے ہوتے ہیں دوستو کئی سبجیوں اور اناجوں میں جروری ایمینو ایسیٹ بہت ہی کم ماترہ میں پائے جاتے ہیں لیکن چولائی میں لائسین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے لائسین کیلشم کو سوکنے میں شریر کی سائطہ کرتا ہے اسی کارن چولائی مسلز کے نرمان اور انرجی کو پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ لابدائق مانا جاتا ہے اس لئے آپ کو چولائی کی شاک کو جرور کھانا چاہیے اس کے علاوہ دوستو یہ ہمیں کینسر سے بچاتی ہے جی ہاں چولائی کی بھاجی میں پیپٹائیڈ ہوتے ہیں جو سوجن کو دور کرنے کے ساتھ ہی کینسر سیلز کی گروت کو روکنے میں بھی سائق ہوتے ہیں اس میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتا ہے جو سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں اس لئے یہ کینسر کو روکنے میں بہت ہی کارگر مانی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے شریر پر کہیں پر بھی سوجن ہو رہی ہو تو اس کو بھی چولائی کی سبجی دور کرتی ہے جی ہاں دوستو دوستو چولائی کے تیل میں آپ کو کیا کرنا ہے پیپٹائیڈ اور انٹی انفلیمنٹری گھن پائے جاتے ہیں جو درد اور سوجن کو کم کرتے ہیں اس لئے شریر میں کئی بھی سوجن ہونے پر اس کا اپیوگ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو چولائی کو پکانا بہت آسان ہے اور اس کا سواد بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس لئے اسے آپ سواد لے کر مجھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں دنیا بھر میں چولائی کا استعمال زیادہ تر ساگ سبجی بنانے کے روپ میں ہی کیا جاتا ہے اسے اُبال کر اسٹیم کر کے یا سوپ کے روپ میں بھی پکا کر کھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چولائی میں پروٹین ہوتا ہے جو کھون میں انسولین کے لیول کو کم کر کے ہارمون کو ریلیز کرتا ہے جس سے آپ کو کم بھوگ لگتی ہے اس لئے چولائی کے سیون سے آپ اپنا وجن آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں چولائی کے ساگ میں پندرہ پرتیشت تک پروٹین پائے جاتا ہے جو کی وجن کم کرنے کے پروسس میں کافی ہیلپ فول ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ شریر میں کھون کی وردی کرتی ہے جی ہاں دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ چولائی کو کھانے سے آپ کے شریر میں کھون کی وردی ہوتی ہے آپ دوائی کے روپ میں اس کے پتے بیج جڑ سبھی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی پتیوں بیجوں میں پروٹین ویٹامین اے اور سی بہت ہی اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے چولائی کا صاف اینیمیا یعنی کی کھون کی کمی سے جوج رہے مریجوں کو جرور کھانا چاہیے اس کے سیون سے شریر میں کھون کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کے انی فائدہ ہوتے ہیں جیسے کہ بال اگر آپ کے سفید ہیں تو یہ بالوں کو سفیدی سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ پچنے میں بہت ہی آسن ہوتا ہے جس سے یہ ہمارے پاچن تنتر کو دورست بنائے رکھتا ہے اور دوستو یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں کافی فائدی من سبجی مانی جاتی ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس پرکار چولائی کی سبجی میں کتنے سارے مہتوپون سواست گن چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور جانکاری امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جوڑ دمائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دنیواد